سب ہی چیزیں جان لیں گے پینٹ پروگرام کے بارے میں کیا ہے کیا نہیں ہے اور اس میں ورک کیسے کرتے ہیں یہ سب چیزیں ہم یہاں پر سمجھ لیں گے اس کے بعد میں جتنی بھی آکرتیاں یا پھر جتنی بھی ڈیزائن بنائیں گے ہم آنے والے سیسن میں ان سب چیزوں کو سیکھ لیں گے تو جہاں پہ ہم نے کل سمپت کیا تھا اس کے آگے اب ہم دیکھتے ہیں جیسے کل ہم یہاں روٹیٹ تک کر چکے تھے تو اس کے بعد میں ہمیں آگے کرنا ہے اب جیسے اگلا جو آپ سنا جاتا ہے پینسل کا پینسل کو ہمیں یوز کیسے کرنا ہے تو اس کو ہم سب سے پہلے یہاں پر لیپٹ کلک کریں گے اس کے اوپر تو پینسل کو سلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں یہاں اس کو یوز کیسے کرنا ہے تو لیپٹ کلک کو بٹن کو کیا کرنا ماؤس کی کو پریس کرنا ہے اور پھر اس کو ہمیں اس طرح سے چلانا ہے جو بھی ہمیں چتر بنانا ہوگا تو لیپٹ کلک کو پریس کریں گے اور پھر اس کو چلائیں گے ہم تو اس طرح سے ہمیں اس کو پینسل کو یوز کرنا ہے یدی رائٹ کلک کو بھی دیکھ لیں تو رائٹ کلک میں یدی ہم یہاں پر اس کا کلر ہم چینج کر دیں جیسے اس میں کلر ہم نے ریڈ کلر کر دیا اور رائٹ کلک کو اگر دبا کر کے چلاتے ہیں تو یہ بھی کلر اس طرح سے چل جاتا ہے اب اگر ہم آگے دیکھیں تو جیسے اس میں لائن بنانا اس طرح سے سیدھی لائن ہم کیسے بناتے ہیں تو سیدھی لائن بنانے کے لیے سپٹ کے ساتھ میں ہمیں پینسل کو چلانا ہوتا ہے پینسل کو کیا کرنا سپٹ دبا کر کے پھر اس کو اس طرح سے ایک سائیڈ میں کھیس دے جاؤ اگر ہم اوپر سے نیچے کی طرف لائیں گے تو اس طرح سے یعنی کی ورٹیکل لائن بن جاتی ہے بلکل سیدھی اور اگر ڈائیگنل بنانی ہے تو ڈائیگنل بنانے کے لیے اس طرح سے لائن کو بنانا پڑے گا تو پینسل چلانا آپ سمجھ گئے ہوں گے تو ویڈیو سیئر کرتے جائیے سب لوگ تو ویڈیو سب لوگ سیئر کرتے جائیے اور اب ہم دیکھتے ہیں ایریجر کو کیسے یوج کرنا ہے ایریجر کے لیے ایریجر پر کلک کرنا ہے اور پھر ہمیں اگر ہم ابھی اس کو یوج کریں گے تو ریڈ کلر آئے گا کیونکہ یہاں پر جو رائٹ کلک کرنے سے پینسل میں ہم نے جب دیکھا تھا تو ریڈ کلر سے لائن بن رہی تھی یہاں پر ہمیں وائٹ کلر کرنا پڑے گا اس کے بعد میں جب ہم ایریجر کو یوج کریں گے تو اس طرح سے یہ ایریج کرتا جائے گا اب ایریجر کے لیے بھی کچھ سیٹنگ ہے جیسے ایریجر کو بڑا کیسے کرنا ہے تو ایریجر کو بڑا کرنے کے لیے کنٹرول کے ساتھ میں پلس کو یوج کرنا ہے اور کنٹرول کے ساتھ میں مائنس کو یوج کریں گے چھوٹا کرنے کے لیے تو اتنی بات آپ کو سونج میں آگئی ہوگی اب ہم دیکھتے ہیں آگے جیسے یہ ہے کلر فل کرنے کے لیے تو یہاں سے کلر ہم فل کرتے ہیں جیسے کونسا کلر فل کرنا ہے یہاں پر ہمیں اس والے میں کلر چینج کرنا پڑے گا تو اس طرح سے ہم کلر کو چینج کر سکتے ہیں تو یہاں تک یہ بات بھی سمجھ میں آگیا ہوگا اب یہاں پر اگر ہم نیچے دیکھیں تو کلر پک یعنی کلر لینے کے لیے ہے یہ اس والی فائل سے یا پھر اس فوٹو سے جو بھی کلر ہم سیلیکٹ کرنا چاہیں جیسے یہاں پر ابھی جو یہ سکائی بلو ہے یہاں پر اگر ریڈ کرنا ہوگا تو اس میں ہم کلک کر دیں گے سو یہ ریڈ ہو جاتا ہے اب ہم یہاں پر ڈائریکٹ ریڈ کلر فیل کر سکتے ہیں اب یہاں پر جو اگلا اپسن آ جاتا ہے ٹیکسٹ یعنی کہ اس میں کچھ لکھنے کے لیے یہاں پر ہم پہلے اس کو کر لیتے ہیں صحیح جیسے یہ وائٹ پیج کر دیں گے یعنی کہ ڈیلیٹ کر دیں گے یہاں پر لکھنے کے لیے ہمیں یہاں کلک کرنا ہے ٹیکسٹ ٹول پر اور پھر ہمیں کیا کرنا ہے یہاں پر لکھنا سٹارٹ کرنا ہے جو بھی ہم لکھنا چاہیں وہ ہم لکھ سکتے ہیں اب جیسے اس کا سائز بڑھانا ہو تو پہلے ہم اس کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے سائز بڑھا کر دیں گے پہلے ہم اس کو سیلیکٹ کر لیں گے پھر سائز ہم یہاں سے بڑھا کر لیں گے جتنا بھی بڑھا کرنا ہوگا ہم یہاں سے اس کو کچھ اس طرح سے پکڑ کے کھیچیں گے تو یہ پورا دیکھنے لگے گا اگر ہمیں اس کا کلر چینج کرنا ہے تو اس کو سیلیکٹ کر کے ان میں سے کوئی بھی کلر ہم ڈال سکتے ہیں اگر اس کو بولڈ کرنا چاہیں تو ہم اس میں کلک کر دیں گے اکچھر موٹے ہو جاتے ہیں اور اگر ہمیں ترچھا کرنا ہے تو اس میں کلک کرنا پڑے گا یہاں سے ہم ترچھا کرنا ہے یہاں سے اکچھروں کو ترچھا کیا جا سکتا ہے اور یدی ہم پھر سے ایک بار آگے دیکھیں جیسے انڈر لائن لگانی ہو تو یہاں سے ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں پھر انڈر لائن لگا دیتے ہیں اگر ٹیکسٹ کو بیچ سے کٹنا ہوگا تو یہاں پر سٹرائک تھرو میں کلک کرتے ہیں اور ٹیکسٹ بیچ سے کٹ جاتا ہے اگر اس کے پیچھے اوپیک اور ٹرانسپیرنٹ اگر ہم اوپیک میں لگاتے ہیں تو پیچھے وائٹ کلر آتا ہے اس کو دیکھتے ہیں ہم کیسے یوز کرتے ہیں جیسے ہم نے کیا کیا یہاں پر اس میں ہم کلر فل کر دیں گے پورے میں اس طرح سے اب جب ہم یہاں پر جب ہم یہاں پر کچھ بھی لکھیں گے یہ گرین کلر سے ہی لگ گیا ہے اس میں ہم نے کلر چینج کیا اب اوپیک میں جب ہم کلک کرتے ہیں تو وائٹ ہو جائے گا ٹرانسپیرنٹ میں کلک کریں گے تو کوئی کلر نہیں رہے گا تو ٹیکسٹ آپ کو سونج میں آ گیا ہوگا اب ہم جب ہوم میں چلتے ہیں تو یہاں پر یہ مینگنی فائر ملے گا یعنی جوم کے لئے ہے یہ جوم کتنا کرنا ہے تو یہاں پر جب ہم کلک کرتے ہیں جوم ہوتا جاتا ہے اور یہاں پر جب رائٹ کلک کرتے ہیں تو جوم مائنس ہوتا ہے لیفٹ کلک سے جوم پلس ہوتا ہے تو یہاں تک آپ کو سونج میں آ گیا ہوگا اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں برس کو برس کے الگ الگ ٹائپ ہیں سب کو آپ ایک بار چلا کے دیکھیں گے اب یہاں پر کنٹرول کے ساتھ پلس سے پھر سین کو بڑا ہونا ہے اور کنٹرول کے ساتھ مائنس سے چھوٹا ہونا ہے کنٹرول کے ساتھ جب ہم پلس کریں گے تو یہ بڑے ہو جاتے ہیں اور کنٹرول کے ساتھ مائنس کرتے ہیں تو چھوٹے ہو جاتے ہیں یہ الگ الگ برس کے ٹائپ ہوتے ہیں اور یہاں پر ہم دوسرے جب دیکھتے ہیں تو یہ سب الگ الگ ہے جیسے اس طرح سے یہ ایئر برس کا کام کرتا ہے تو یہاں تک آپ کو اچھے دیساون میں آ گیا ہوگا اب یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ الگ الگ ڈیفرنٹ ٹائپ کے یہ سیف ہیں ان سیف کو بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا کہ ہم پہلے ان کو ڈیلیٹ کر لیتے ہیں اب اس سیف سے ہم کوئی بھی ڈیجائنٹ بنا سکتے ہیں جیسے اس طرح سے کچھ بھی بنا لینا اب لائن اگر موٹی لگ رہی ہے تو ہم یہاں سے پتلا کر سکتے ہیں اس کو اس طرح سے اب یہاں پر جو یہ جوم ہم زیادہ کیے ہیں تو اس کو کیا کرنا ہے مائنس کر لیں گے اور اتنا رکھیں گے تو یہ صحیح دیکھے گا ہم یہاں پر کافی اکرتیاں بنا سکتے ہیں سو چلیے کچھ اکرتیاں ہم بنا لیتے ہیں جیسے ایک اکرتی ہم اگر اس میں سے لے لیں اور کچھ اس طرح سے ہم اس کو ڈیجائن کریں اب ہم اکرتی کے لیے کیا کریں گے اسی کی کانپی کر لیں گے اور یہاں پر چلتے ہیں ایک سرکل بھی اگر بنا لیں تو کچھ اس طرح سے ڈیجائن کیا جا سکتا ہے تو آئی ہو یہاں تک اگر آپ کو سمجھ میں آ گیا ہے تو اس کے بعد میں ہم دیکھتے ہیں جیسے آوٹ لائن آوٹ لائن جو اگر آوٹ لائن نہیں لگانی ہے تو نو آوٹ لائن میں کلک کرنا ہے لگانی ہے تو سولیڈ اور یہ اس طرح سے الگ الگ اپسن ہے جیسے مارکر اور یہاں سے جو فل کا اپسن ہے اندر کونسا کلر فل کرنا ہے اندر جو فل کا اپسن ہے اندر ہمیں کونسا کلر فل کرنا ہے یہ یہاں سے ڈیسائیڈ ہوتا ہے تو جب ہم ڈیجائن بناتے ہیں کوئی بھی اس طرح سے اب اندر جو فل ہے سولیڈ کلر یہاں سے جب ہم کلک کریں گے اس طرح سے تو یہ کلر فل ہو جاتا ہے تو آؤٹلائن اور فل کلر دونوں سان میں آگئے ہوں گے آؤٹلائن آؤٹلائن کا جو آپسن تھا یہ کتنی موٹی رکھنی ہے یہ آؤٹلائن ہے جتنی موٹی اور پتری رکھنیوں رکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ کلر ہے اور یہ ایڈٹ کلر ہے یعنی کہ اگر یہاں پر کلر صحیح نہ لگے تو ایڈٹ کلر میں کلک کریں گے اور یہاں سے بہت سارے کلر مل جاتے ہیں اور پھر ہم یہاں سے ایڈ ٹو کسٹم میں کلک کر دیتے ہیں اور اس کو اوکے کر دیتے ہیں وہی کلر یہاں پر آ جاتا ہے یہاں تک آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی اب ہم دیکھ لیتے ہیں ایک بار بیو کو یہاں پر ایک جوم ان تھا جو ابھی ہم نے کیا تھا ایک جوم آؤٹ ہے اگر جوم کم ہو جائے تو ہنڈیٹ پرسنٹ اس میں کلک کر دینا تو سو پرسنٹ ہو جائے گا رولر جو اگلا آپسن آ جاتا ہے رولر جو اسکیل یہاں پر دکھائی دیتی ہے یہ آپسن ہوتا ہے رولر گریڈ لائن میں اس میں کچھ لائنیں دکھا کرتی ہیں یہ والی اور اسٹیٹس بار میں نیچے جو یہ پٹی ہوتی ہے جوم والی وہ والا ہے اسٹیٹس بار فلسکرین میں اگر دیکھنا ہے تو فلسکرین میں اس میں کلک کرنا فلسکرین ہو جائے گا اس کیپ دبائیں گے تو باہر نکل جائیں گے تو یہاں تک آپ کو ایک بات بہت اچھی طریقے سے سونج میں آگئی ہوگی تو اب ہم آج کا سیسن یہیں پہ سمعبت کرتے ہیں اس کے بعد میں